اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور نیکس یوٹیوب چینل اور آج ہم ایکسپلور کریں گے آج کیسے ویڈیو میں ممبر سیمانی روڈ ممبر سیمانی روڈ یہ روڈ ممبر سے سیمانی کی طرف جاتے اور اس روڈ کے جو خوبصورت علاقے اور روڈ کی خوبصورتی ہو آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں میرے ساتھ سیمانی آنے کے لیے ہم صبح چھے بجے سیالکورٹ سے نکلیں اور سیالکورٹ سے وایا ایڈمرالہ ایڈمرالہ سے ہوتے ہوئے پھر ہم ایک لنک روڈ ہے باگوال باگوال سے جلالپور جٹا اور پھر جلالپور جٹا سے جو ہے یہ ہم آگے بمبر روڈ پہ بمبر روڈ سے پھر کوٹلی اور بمبر سے ہوتے ہوئے اب ہم بمبر سے یہ سیمانی روڈ پہ چڑھیں تو سیمانی روڈ پہ چڑھتے یہ خوبصورت پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تو اس علاقے کو میں نے سوچا کیوں نہ یہ اپنے کیمرے میں اس کو میں ریکارڈ کروں اور اس پہ آپ سب کے لیے بھی لاغ مناؤں یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے تو مجھے یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم یہ مری کی طرف جاتے ہوئے جو پرانا روڈ ہے وہ کبھی اس طرح ہوا کرتا تھا لیکن یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے سیمانی ویلی ستہ سمندر سے تقریباً پانچ ہزار تائیس فٹ کی بلندی پہ ہے تو اس کی عبادی جو ہے وہ تقریباً چار ہزار تین سو سیسٹ لوگوں پہ مشتمل ہے اس کی عبادی اس روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک سائٹ پہ لائن آف کنٹرول ہے یہاں سے میرے رائیڈ پہ کچھ کلومیٹر پہ ہی لائن آف کنٹرول ہے تو اگر ہم سیمانی ویلی کی بات کریں تو یہ سیمانی ویلی جو بالکل لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے یہاں سے یہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ ازاد کشمیر اور اینڈین سائٹ پہ جمہور کشمیر کا علاقہ سیمانی ویلی تقریباً جو ہے یہ کشمیر کی جو وادی ہیں ان میں سب سے بڑی وادی جو ہے یہ سیمانی ویلی ہے اس سے بہت سی جو ذاتیں بہت سی ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں جن میں پارٹیشن کے بعد جو ہیں انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن کے بعد جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ان میں جیٹ برادری کے لوگ بہت سیاد ہیں بٹی برادری کے راجبوت ہیں ملک ہیں یہ جو برادری ہیں یہ سیمانی سیکٹر میں مجارٹی میں یہ سیاد ہیں سیمانی ویلی جو ہے یہ کشمیر جو انڈین سائٹ کشمیر ہے جمہور کشمیر اس کے راجوڑی ڈسٹرک کے قریب ہے یعنی یہاں جو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف چولاک ہے وہ انڈیا کا راجوڑی ڈسٹرک راجوڑی سیکٹر ہے سیمانی میں تقریباً آئے دن اکثر گولہ باری فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتے ہیں لیکن آپ کچھ سالوں سے یہاں پہ سیز فائر ہیں کوئی فائر نہیں آیا لائن آف کنٹرول سے اکثر جب فائرنگ ہوتی ہے تو اس علاقے میں جو ہے اکثر آکے شیل گرتے ہیں جس سے لوگوں کی املاق کو مارلی اور جانی نقصان کافی زیادہ ہو جاتے ہیں سیمانی میں زیادہ تر جو زبان بولی جاتی ہے یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پہاڑی زبان بولتے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پنجابی بھی ہیں اور کچھ شوئے وہ اردو سپیکنگ بھی ہیں جو کہ اردو میں بھی بات کرتے ہیں سیمانی والی میں تقریباً چودہ گاؤں آتے ہیں جن میں جنڈی چونٹرا، کڑیالا، ڈاب، کلیج، بندالا، سیمانی، منانا، سرسلہ، چوکی، بندی، جنڈالا، برجون، مٹھون، گڑھون، ڈڑھل، پونہ، چائی، بڑو، ڈالکمبا، ہریپور اور ججوہاں یہ تمام کی تمام گاؤں جو ہیں یہ سیمانی والی میں آتے ہیں تو سیمانی والی ڈیسٹرک پیمبر کا علاقہ ہے یہ تو یعنی اس کو جو ڈیسٹرک جس کو جو لگتا ہے اس کے وہ ڈیسٹرک پیمبر کا علاقہ ہے یہ سیمانی والی میں دو بہت اہم تاریخی مقامات بھی ہیں جس میں ایک تو باگسر قلعہ اور دوسرا سرائی صداباد تو باگسر کے جو لفظی معنی ہے باغوں اور دریاؤں کی سرزمین کو باگسر کہا جاتا ہے لاہور میں راوی کے قریب آپ نے بادشاہ جہانگیر کا مقبرے کے بارے میں تو سنے ہی ہوگا لیکن اس کا ایک مقبرہ جو ہے اس سیمانی والی میں قلعہ باغسر میں بھی ہے تو یہ سن کے آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک وقت میں ایک بندہ دو جگہ پر کیسے دفن ہو سکتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ جب بادشاہ جہانگیر کی جو اصل میں موت ہے یہ چنگس سرائی کا جو علاقہ ہے رجوڑی اور سرائی صداباد کی درمیان اس سفر کے دوران ہوئی اس سکت اس کی بیوی نور جہاں اس کے ساتھ تھی تو اس نے اس کی موت کی جو خبر ہے وہ اس کو عام نہ کیا تاکہ تک کے اوپر جو ہے وہ کہیں بغاوت تک کے لیے پھیل نہ جائے اور بھی دوسرے لوگ تک پہ کافز نہ ہو جائیں اس نے اس کی موت کو سیگہ راز میں رکھا اور چند ایک جو بادشاہ کے اور اس کے قریبی یو باعتماد لوگ تھے ان کو اس نے یہ خبر دی لیکن چونکہ اس کی ڈیڈ بارڈی کو لاہور تک لے کے جانا تھا تو اس وقت کے جو حکماء تھے جو طبیب تھے انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس کے جسم کو بادشاہ کے جسم میں سے انٹڑیاں اور میدہ جو ہے وہ نکال کے اس کو یہی دفن کر دیا جائیں تو ایسا ہی ہوا کہ اس کی انٹڑیاں وغیرہ نکال کے اس کو اس قلعہ باگسر میں جو ہے وہ دفن کر کے ایک مقبرہ بنا دیا گیا باقی جسم جو ہے اس کو دوبارہ سی کر لاہور کی طرف جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا تو اس طرح سے بادشاہ جہانگیر کا جو ہے وہ کچھ جسم کا حصہ جو ہے وہ دفن ہوا یہ باگسر قلعے میں اور کچھ حصہ جو ہے یہ اس کا دفن ہے وہاں پہ مقبرہ لاہور جہاں پہ اس کا یہ مقبرہ موجود ہے رائے راوی کے پاس قلعہ باگسر کے طریحی پس منظر کو بہت کم لوگ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہوں کے دور میں بنا لیکن ایک انگلیش ٹورسٹ گارڈ فری وین کے مطابق جس نے کشمیر کا بہت زیادہ سفر کیا اور کشمیر کے مختلف تاریخی علاقوں پہ جو ہے نا اس نے تاریخی مقامات پہ ریسرچ بھی کی اس کے مطابق یہ قلعہ جو ہے یہ ڈھیان سنگھ جو کہ مہاراجہ گلاب سنگھ دوگرا کا بھائی تھا اس نے یہ تعمیر کروایا اور اپنی کتاب میں اس نے اس قلعے کو امورگڑ قلعے کے نام سے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے قلعہ باگسر لائن آف کنٹرول کے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے ٹورس کے لئے بند ہے تو یہاں پہ آنے کے لئے آرمی سے سپیشل پرمیشن لینا پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ قلعہ باگسر کا ویوٹ کریں اور اس پہ بھی میں ایک ویلاگ بناوں گا تو دعا کیجئے گا ہمیں آرمی کی طرف سے پرمیشن مل جائے تو پھر انشاءاللہ اس قلعے میں جا کے اس پہ بھی ایک ویلاگ بنائیں گے موسیقی 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 ہم سیمانی ویلی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر یہ جو سامنے ڈھابا نظر آرہا ہیں اس کی گڑھوالی چائے بہت مشہور ہے اب سب سے پہلے تو یہاں سے ہم گڑھوالی چائے پیں گے اور پھر آگے کی طرف سفر جاری رکھیں گے ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اچھی انفرمیٹک ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ